بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس امید ہے آپ سب خیر دیت سے ہوں گے آج کی سویڈی میں ہم کلاس سیون میٹمیٹکس ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ٹو کو کمپلیٹ سول کریں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے نمبر ون ہے سیلک دا آرڈرڈ پیرس تو آرڈر پیرس کا مطلب کیا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہی ہے کہ اگر اس طرح سے ایک دو نمبر دیا ہو تو یہ جو پہلا نمبر ہے یہ ہمیشہ ایکس کو ہی شو کرتے ہیں یا ایکس ایکسس کے نمبر ہوتے ہیں اور یہ تو اگلا والا جو نمبر ہے یہ وائی ایکسس کے نمبر ہوتے ہیں سمجھ گئے تو یہ آرڈرز میں ہے نہ کبھی یہ وائی ہوں گے اور نہ یہ کبھی ایکس ہوں گے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں تو یہ جو آرڈر میں پیرس دیا ہوا ہے دو نمبر پیرس کا مطلب جوری کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں تو یہ آرڈر میں دیا ہوا ہے تو اسی لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے آرڈر پیرز کہا جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان آرڈرز پیرز کو آپ نے سیلک کرنا ہے جو کی which are solution point to the corresponding equation آپ کو یہاں پہ جو equation دیا ہوا ہے اس کا کون سا والا آرڈر جو ہے اس کا solution ہے وہ آپ نے بتانے ہے تو solution میں ہم نے پچھلے لقصے میں سکھا بھی تھا کہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں یہ برابر ہی آتے ہیں ہم نے solve کر کے value نکالا تھا اب انہوں نے values جو ہے x اور y کے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو site ہے یہ اس کے برابر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں x کے جگہ پہ پہلا جو number سے وہ put کرنا ہے اور y کے جگہ پہ دوسرا جو number سے وہ بارے بارے آپ نے put کرتے جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ جو site ہے یہ اس site کے برابر آتے ہیں یا نہیں اگر آئے تو اس کا مطلب وہ solution ہوں گے اور اگر نہیں آئے تو اس کا مطلب وہ اس کا solution نہیں ہوں گے ٹھیک تو پہلے کرتے ہیں یہاں پہ ایک سوال میں پورا ڈیٹیل سے کروں گا باقی ہم شاد شاد کر کے کریں گے آپ اسی حساب سے question number one کے حساب سے آپ نے solve کر دینی ہے ٹھیک تو اس میں سب سے پہلے اس کو اگر ہم چیک کریں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں x کے جگہ پہ minus one اور y کے جگہ پہ انہوں نے ten لکھنے کے لیے یا ten دیا ہوا ہے تو آپ نے اس میں put کر دینی ہے تو solution میں آپ دیکھ سکتے ہیں three اور x کے جگہ پہ x کے جو place ہے وہاں پہ minus one put کر دینی ہے y کے جگہ پہ ten نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو solve کر دینی ہے تو three one the three minus three اس کے بعد minus ten equal to minus eight تو یہ دونوں سیم ہے تو پلس کریں گے تو thirteen اور minus eight تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کبھی بھی برابط نہیں آ رہے ہیں یا نہیں ہے تو اس کا مرلہ بھی یہ جو دو نمبر ہے یہ جو پیر ہے یہ اس کا solution نہیں ہے سمجھ گئی اس کے بعد یقینی بات ہے اگلا والا جو ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں x کے جگہ پہ انہوں نے three دیا ہوا ہے y کے جگہ پہ ten دیا ہوا ہے اسکو put کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس کا solution ہے یا نہیں ہے تو x کے جگہ پہ three آئیں گے minus y کے جگہ پہ ten لکھیں گے minus eight لکھیں گے تو three is nine minus ten equal to minus eight اور minus one ہوں گے سیم نہیں ہے minus کریں گے بڑے والا کے ساتھ minus ہے تو minus one آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کے برابر نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہوں گے اس کا solution نہیں ہے اب یہاں پہ اس کو بھی آپ میں put کرنا ہے تو یہاں دوبارہ اسی میں ہی x کے جگہ پہ minus 2 y کے جگہ پہ 2 put کریں گے ٹھیک تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 into minus 2 اور minus y ہے تو minus 2 equal to minus 8 اب اس میں 36 minus 6 minus 8 equal to minus 8 اب آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آ رہے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ minus 2 ہونا چاہے تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں minus 8 equal to minus 8 سمجھ گئے تو یہ دونوں برابر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ جو number ہم نے put کیا ہے یہ اس کا solution ہے تو اس کو بھی check کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں x equal to minus 1 y کے جگہ پہ آپ نے 5 put کر دینی ہے تو 3 into minus 1 اور minus 5 equal to minus 8 3 1 the 3 minus 3 minus 5 equal to minus 8 تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کا solution ہے سمجھ گئے تو آپ نے نیچے کیا لکھنا ہے تو اس کے answer میں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں minus 2 2 and minus 1 5 r solution آپ 3 x minus y equal to minus 8 کر کے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ آپ اس کو ایک statement نے ہاں پہ لازمہ لکھنا ہے جس میں آپ کچھ اور اپنے حساب سے لکھ سکتے ہیں جیسے کی یہ nr solution to the equation کر کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے لکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد اگلے کرتا ہوں question number 2 سوال ہے 5 x minus 3 y equal to 11 تو اس میں order pairs انہوں نے دیا ہوا ہے 1 اور minus 2 تو آپ نے x کے جگہ پہ 1 اور y کے جگہ پہ minus 2 put کر کے یہاں پہ solve کر دینی ہے تو 5 into 1 minus 3 into minus 2 put کریں گے equal to 11 ہوں گے اس کو جب آپ solve کریں گے تو 5 plus minus minus تو یقینی بات ہے دونوں سے میں پلس ہوں گے multiply کر رہے ہیں اس لئے 3 to 6 آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں side برابر ہے تو اس کا مطلب یہ اس کا solution ہوں گے اس کے بعد آپ نے put کرنا ہے اگلے 3 اور 1 دیا ہوا ہے تو 5 into 3 minus 3 into 1 انہوں نے دیا ہوا ہے تو 15 15 اور minus 3 11 ہوں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 12 آ رہے ہیں یہ 11 آ رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی اس کا solution نہیں ہوں گے ٹھیک تو آپ نے last میں جو solution ہوں گے وہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد 5 into اگلے کیا دیا ہوا ہے minus 2 دیا ہوا ہے تو minus 2 اور اس کے بعد اگلے جو number ہے وہ ہے 7 تو اس کا مطلب minus 3 into 7 آپ نے یہاں پہ minus 7 put کر کے پھر solve کر دینی ہے تو 5 جو نے 10 minus 10 اور plus minus یقینی بات ہے دونوں same ہے تو plus آئیں گے سکتے 21 آئیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 10 اور 21 تو یہ آئیں گے 11 سمجھ گئے تو اس کا مطلب یہ بھی سم آ رہے ہیں اس کے بعد last جو انہوں نے دیا ہوا ہے 7 اور 8 تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے 5 into 7 minus 3 into 8 کر کے put کر دینی ہے تو اس کو solve کریں گے تو پانچ ستنچ 35 minus 28 24 اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 35 اور 24 تو دوبارہ 11 ہی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ یہ والا جو سائٹ ہے وہ اور یہ والا جو سائٹ ہے دونوں برابر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا یہ یہ اور یہ تینوں اس کا solution ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے یہاں جو انہوں نے دیا ہوا ہے سوال میں وہ آپ نے لکھنا ہے 1 minus 2 اس کے بعد دوسرا جو انہوں نے دیا ہوا تھا وہ تھا minus 2 اور minus 7 ٹھیک اس کے بعد تیسرا جو ہے and وہ کیا دیا ہوا ہے 7 اور 8 تو یہ سب کیا ہے اس کا solution ہے سمجھ گئے our solution آپ کر کے آپ نے ایک question کو یہاں پہ دوبارہ لکھنا ہے 5x minus 3y equal to 11 کر کے ٹھیک تو یہ آپ اسی لئے کر سکتے ہو اس کے بعد اگلا ہے part 3 جو کیوں انہوں نے دیا ہوا ہے 2x minus y equal to minus 1 تو اس میں آپ نے دوبارہ put کرتے جانا ہے تو 0 اور 1 put کرتے ہیں تو 2 into 0 minus 1 تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جو ہے کیا دیا ہوا ہے 2 اور 5 دیا ہوا ہے تو 2 into 2 minus 5 equal to minus 1 4 minus 5 equal to minus 1 تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ minus 1 آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی اس کا solution ہے اس کے بعد اگلا جو انہوں نے 0 0 دیا ہوا ہے تو 2 into یقینی بات ہے دونوں 0 ہے تو یہ minus 1 کبھی نہیں آئیں گے تو یہ 0 minus 0 equal to minus 1 تو یہ ہے اس کا solution نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد اگلا جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے minus 2 اور minus 3 تو 2 into minus 2 minus minus 3 یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں minus انہوں نے equation میں دیا ہوا ہے y کے جے پہ انہوں نے minus 3 دیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے put کر کے پھر solve کرنا ہے ایسے ہی ایک minus اگر یہاں سے miss ہو جائے تو یقینی answer different آ سکتے ہیں پھر آپ کا answer غلط ہوں گے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ چیز تو 2 to 4 minus 4 plus 3 تو یہ بھی ڈوبارہ minus 1 ہی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پہلا دوسرا اور تیسرا جو چوتھا جو پیر سے ڈر پیر سے 0 1 اور 2 5 اور minus 2 اور minus 3 یہ سارے جو ہے وہ اس کا solution ہے سمجھ لیں تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے question number 1 کی طرح آپ نے detail میں one by one کر کے answer میں لکھنا بھی ہے کہ یہ our solution 2x minus y equal to minus 1 کر کے بھی لکھنا ہے اس کے بعد اگلا ہے question number 4 تو سوال ہے 3x minus 2y equal to 6 انہوں نے ڈیا ہوا ہے pairs orders جو کہ 4 0 ہے پہلے تو ہمیں کیا کرنا ہے x کی جگہ پہ 4 اور y کی جگہ پہ 0 put کر دینی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہتی ہے 12 اور 0 تو یقینی بات ہے یہ 12 اور 6 کبھی بھی برابر نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ it is not soluble ہے تو اس کے لئے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگلا جو ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے 2 اور 0 تو یقین 3 2 اور 2 0 یہ ہی put کرنا ہے تو 3 2 6 اور 0 تو یقین یہ برابر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ 3 اور 0 کیا ہے اس کا solution ہے سمجھ گئے اور اسی طرح اگلا جو ہے 3 اور minus 2 دیا ہوا ہے تو 3 into 3 اور minus 2 دیا ہوا ہے تو 2 لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ minus 2 لکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3 9 اور minus minus plus 2 2 4 تو یہ بھی کیا ہے یقینی بات ہے دونوں برابر نہیں آ رہا تو یہ solution نہیں ہے اس کے بعد last ہے آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے 3 اور minus 1 تو اس کے لئے 3 اور minus 1 تو 2 into minus 1 put کریں گے تو یہ equal to 6 لکھے گا 3 3 9 minus minus plus 2 under 2 تو یہ بھی کیا اس کا solution ہے تو آپ کہیں گے یہ دونوں برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی اس کا solution نہیں ہوں گے سمجھ گئے تو صرف یہی ایک ہے 2 اور 0 تو 2 اور 0 is the solution off کر کے آپ دیکھ اس کے ایکویشن 3x minus 2y equal to 6 آپ یہاں پہ statement میں لکھیں گے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے آپ کے پاس 2x plus y equal to 4 دیا ہوا ہے x اور y کی جو ویڈیوز 2 اور 3 دیا ہوا ہے تو یقینی 2 اور 3 یہاں پہ put کریں گے اس کے بعد صورت کرنا ہے ٹوٹوز اپ 4 5 6 7 تو 7 equal to 4 کبھی بھی نہیں ہوں گے تو یہ اس کا solution نہیں ہے ٹھیک اس کے بعد اس کو جلدے سے کرتے ہیں کیونکہ آپ اب تک تو سمجھ چکے ہیں تو 1 hour 2 دیا ہوا ہے تو 2 into 1 اور plus 1 hour 2 یہ انہوں نے دیا ہوا ہے تو یقین اس کو solve کرنا ہے تو 2 plus 1 hour 2 تو یہاں پہ آئیں گے ٹو السم تو یہ آئیں گے ٹو اور پلس 1 تو یقین 3 hour 2 کبھی بھی 4 کے برابر نہیں ہوں گے تو یہ آپ نے یہاں پہ نار کر کے شو کر دینی ہے تب جائے کہ یہ اس کا solution نہیں ہوں گے اس کے بعد 0 اور 0 تو یقین اس سائیڈ میں 0 نہیں ہے تو یہ multiply میں ہے پلس ہے تو 0 کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہوں گے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں تو 4 اور 0 اور 0 تو یہ 0 اس کے برابر نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ نار کر کے لکھنا ہے اس کے بعد last ہے minus 2 تو 2 into minus 2 plus یہاں پہ اگلا 2 دیا ہوا ہے تو 2 to the 4 minus 4 plus 2 تو یہ 4 آ رہے ہیں تو minus 2 اس کا مطلب یہ 4 کے برابر نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسا نمبر جو انہوں نے دیا ہوا ہے وہ اس کا solution نہیں ہے سمجھ گئے تو no solution pairs of order کر کے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے 6 sorry تو یہ جو سوال ہے اس میں انہوں نے 0 نہیں تھا 4 کہا تھا تو یہ جو ہے یہ اس کے برابر ہے سمجھ گئے تو یہ 4 4 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 0 اور 0 4 is the ordered pairs آپ کر کے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ یہ ایکویشن آپ لکھیں گے ٹھیک اس کے بعد اگلا ہے 6 جو کہ انہوں نے دیا ہوا ہے 5x minus 2y equal to minus 50 آنا چاہیے تو یقینہ آپ پھوٹ کر سکتے ہو جلدی سے ہم اس کو کرتے ہیں تو minus 10 اور minus 0 آپ لکھ سکتے ہیں 2 multiply by 0 کر کے تو اس کو اگر آپ solve کریں گے تو 10 50 minus 50 تو اس کا مطلب یہ اس کا solution ہے ٹھیک تو واقعی 5 minus 5 تو 5 into minus 5 اور plus 5 ہے تو 2 into 5 اس کے بعد اس کو solve کرنا ہے تو 5 25 اور minus 5 جو نے 10 تو minus 35 اس کے برابر نہیں ہے اس کے بعد یہ والے جو سائٹ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے لازمان ٹھیک جو کہ question number 1 کی طرح ہی آپ نے کرنا ہے تو اس کے بعد اگلا ہے 0 اور 25 تو 5 into 0 اس کے بعد minus 2 into 25 تو پچیس 0 اور minus 50 تو یقینہ یہ دونوں برابر ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ solution میں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس 20 اور minus 2 تو پانچ اور 20 یقینہ پانچ 200 اور اس کے بعد یہ والے بھی کرتے ہیں تو minus minus plus minus into 2 into minus 1 2 تو minus minus plus 2 2 2 اور اس کا مطلب 104 کبھی بھی minus 50 کے برابر نہیں ہوں گے تو پہلا اور تیسرا جو 3 number سے پی آر سے وہ کیا ہوں گے اس کا solution ہوں گے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں minus 10 0 and تیسرا جو ہے 0 اور 25 is the solution solution آف کر کے 5x minus 2y equal to 50 minus 50 کر کے آپ لکھیں گے اس کے بعد question number 2 دیا ہوا ہے تو اس کو سمجھ سے solve کرتے ہیں تو سوال ہے آپ کے پاس 2 find any 3 ordered pairs تو ہم نے سکھا کہ order space کیا ہوتے ہیں x اور y کی وہ values آپ نے نکالی ہیں جس کو put کرنے کے بعد یہ exactly 3 آنا چاہیے ٹھیک جیسے کہ اگر میں یہاں پہ 5 لکھوں تو کس میں سے 5 کو minus کریں گے تو 3 آئیں گے تو آپ کہیں گے 8 اور 5 تو 5 اور 8 کیا ہوں گے اس کا solution ہوں گے یا order pair ہوں گے تو آپ اس کو نکالتے ہیں کس طرح سے ہیں تو اس کے لئے آپ کسی بھی number کو x یا y کے جگہ پہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک تو کسی بھی number کو آپ لے سکتے ہیں answer different بھی آ سکتے ہیں same آنا ضروری نہیں ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے x کے جگہ پہ ہم 1 لیتے ہیں تو اس کے بعد باقی y کی value آپ کو یہاں سے مل جائیں گے جیسے کہ x کے جگہ پہ اگر ہم 1 put کریں گے تو y کتنا آئیں گے y minus 1 equal to 3 تو اس کو آپ مزید solve کریں گے تو y اس طرف ہی رہیں گے 3 minus 1 اس سائد پہ جائے گے پلس 1 ہوں گے تو y آ رہے ہیں آپ کے پاس 4 سمجھ گئے تو اس کا مطلب x اور y کی جو order pair ہے وہ کتنا آئیں گے 1 اور y کی جو value ہوں گے وہ 4 تو اس کا مطلب پہلا order جو pair ہم میں مل رہے ہیں وہ ہے 1 اور 4 اور اسی طرح اگر ہم put کریں گے x کے جگہ پہ 2 تو یقینی بات ہے اسی طرح سے باقی بھی آپ solve کر سکتے ہو تو y minus 2 equal to 3 ہوں گے اب اس کو آپ نے مزید solve کرنا ہے تو y equal to 3 plus 2 ہوں گے تو 5 ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا جو order pair ہمیں ملیں گے وہ ہے x اگر 2 رکھیں گے تو y آئیں گے آپ کے پاس 5 سمجھ گئی تو یہ آگا ہے اگلا pair possible ممکنہ بہت سارے ہو سکتے ہیں تو اس میں سے آپ نے 3 نکالنے ہیں تو اس کے بعد یہ ہو گئے پہلا دوسرا آپ تیسرا بھی نکالتے ہیں x کے جگہ پہاں آپ put کر سکتے ہیں 3 تو y کتنا آئیں گے یقینی بات ہے آپ نے دیکھا اس کو ہم dead simplise dead کر کے آپ لکھیں گے y minus 3 equal to 3 تو y آئیں گے آپ کے پاس 3 plus 3 equal to 6 آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x 3 ہو تو y آئیں گے آپ کے پاس 6 سمجھ گئے تو اس کا مطلب جو 3 orders pairs آئیں گے وہ کتنا آئیں گے orders pairs آپ نے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں وہ کون کون سا ہے پہلا تھا آپ کے پاس 1 اور 4 دوسرا ہے آپ کے پاس جو 2 اور 5 تھا تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا بھی ہے اس کے بعد تیسرا یہ جو ہے 3 & 6 یہ آگئے آپ کے پاس answer سمجھ گئے answer different بھی آ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ممکنہ آپ اپنے حساب سے نکال سکتے ہیں ٹھیک تو x کے جگہ پہ جو بھی آپ پھوٹ کرنا چاہو کر سکتے ہیں یا y کے جگہ پہ آپ پھوٹ کریں گے تو بھی کوئی حساب نہیں ہے ٹھیک تو یہ آپ ازیرے کر سکتے ہو اس کے بعد اگلا ہے part 2 3 x plus 2 y equal to 6 minus 6 دیا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ نے دوبارہ وہی کرنا ہے جو ہم کر چکے ہیں یہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے x کے جگہ پہ let کر دینی ہے let کر سکتے ہیں x کے جگہ پہ 1 تو یقین ازیرے آپ solve کر پائیں گے تاکہ یقین بات ہے 1 2 3 ہی لیں گے تو easily solve ہوں گے اگر آپ 1000 minus 99 اس طرح سے بھی اگر آپ لینا چاہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ یقین ازیرہ سا مشکل ہوں گے answer تو یہ وہی یقین solution ہی آئیں گے x کے جگہ پہ آپ 1 put کریں گے تو 3 into 1 plus 2 y equal to minus 6 سمجھ گئے اس کو اگر آپ مزید solve کریں گے تو 3 into 3 اس کو اس سائی پہ لے کر آئیں گے تو 2 y equal to کیا ہوں گے یقین ان اس minus 6 انہوں نے دیا ہوا ہے یہ plus 3 ہوں گے تو یہ آئیں گے آپ کے پاس اس کو اگر آپ مزید solve کریں گے تو 2 y equal to minus 6 plus 3 تو یہ آئیں گے minus 3 اور y equal to کیتنا آ رہے ہیں minus 3 یہ یہاں پہ divide ہوں گے تو minus 3 hour 2 آئیں گے اس طرح سے آپ نے دیکھا آئیں گے اگر x کے جگہ پہ 1 رکھیں گے تو y آ رہے ہیں ہمارے پاس minus 3 hour 2 تو یہ آگئے پہلا order pair سمجھ گئے اس کے بعد اگلہ ہم کرتے ہیں x کے جگہ پہ ہم 2 put کر کے دیکھتے ہیں تو 3 to the 6 6 کو آپ اس سائی پہ لے کر جائیں گے تو plus 6 minus 6 0 y equal to 0 آئیں گے یہ آپ ازیاری کر سکتے ہو تو یہ آئیں گے 2 اور 0 سمجھ گئے اور اس طرح اگر میں x کے جگہ پہ 3 put کروں تو اپنے بات ہے 3 3 9 ہوں گے تو 9 plus 2 y equal to minus 6 تو یہ آپ نے ڈیٹیئر میں کرنا ہے تو 2 y equal to minus 6 plus 3 یعنی plus 9 ہوں گے تو plus 3 رہیں گے اس کے بعد y equal to 3 hour 2 ہوں گے divide کریں گے تو تو اس طرح سے آپ نے دیکھا تو 3 اور یہ 3 hour 2 آپ کے پاس order pairs مل چکے ہیں ٹھیک تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ r کر کے order pairs کر کے ٹھیک ہوئی ہے اس کے بعد عائلہ کرتے ہیں سوال ہے 2 x plus y equal to 8 تو x کے جائے پہ آپ put کر سکتے ہیں equal to 1 کر کے تو کیا ہوں گے یقیناً 2 into 1 آپ اس طرح سے solve بھی کر سکتے ہیں ٹھیک تو لازمان کیجئے گا solution بھی لکھے گا تو plus y equal to 8 ہوں گے y equal to کتنا ہوں گے 8 minus 2 ہوں گے 2 1 تو y آ رہے ہیں آپ کے پاس 6 سمجھ گئے تو x کی جو value آئیں گے وہ ہے order pairs بنیں گے x1 اور y6 آئیں گے اس کے بعد x کے جگہ پہ ہم put کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اچھا لگ رہے ہیں تو اس طرح سے کیجئے گا ٹھیک اس طرح سے کرنے کی بجائے اس کے بعد x کے جگہ پہ ہم put کریں گے 2 تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں 2 into 2 plus y equal to 8 تو 4 اور y equal to 8 2 minus ہوں گے 4 تو y equal to 4 آپ کے پاس answer ہوں گے ٹھیک تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 2 کے جگہ پہ اگر ہم اس equation میں 2 put کریں گے تو یقیناً y آ رہے ہیں ہمیں answer 4 سمجھ گئے تو یہ دوسرا ہو گئے اس کے بعد x equal to 3 آپ put کر سکتے ہیں 0 بھی آپ لے سکتے ہیں مسئلہ نہیں اس سے آپ کو y 8 ہی ملیں گے تو 0 اور 8 آپ ازیلے لکھ سکتے ہیں تو 2 اور 3 plus y equal to 8 اس کے بعد y equal to 8 3 to 6 تو minus 6 y equal to 2 ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا 3 put کرنے سے y آپ کو مل رہے ہیں 2 تو یہ 3 orders آپ کو ملیں گے answer میں سمجھ گئے اس کے بعد اگلہ ہے آپ کے پاس 4 تو اس کو میں جلدی سے بتاتا ہوں تو آپ نے کرنا ہے اقصر جو step ٹھیک تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں x کے جگہ پہ اگر ہم کیا کریں گے یہاں پہ y کے جگہ پہ put کرتے ہیں تاکہ آپ کو easily solve ہوں تو اگر آپ اس کو solve کریں گے تو یقینی بات ہے x equal to 5 آئیں گے y کے جگہ پہ اگر آپ 1 put کریں گے تو 5 آئیں گے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 5 اور 1 اس کا possible اس کے بعد باقی آپ نے کیا کرنا ہے y کے جگہ پہ 2 put کر دینے اور سائٹ پہ جاگے پلس ہوں گے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ x equal to 7 آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 اور 2 اس کا کیا ہوں گے solution ہوں گے اس کے بعد آپ نے 3 put کر دینے ہیں تو سائٹ پہ جاگے پلس ہوں گے تو 3 اور 9 اس کا کیا ہوں گے 9 اور 3 اس کا کیا ہوں گے تیسرا بنائیں گے سمجھ گئے تو اس طرح سے آپ نے تین اپنے حساب سے جو easy ہو وہ آپ نے لے کے یہاں پہ put کر دینے ہیں اور solve کر دینے ہیں تو i hope آپ کو اچھی طرح سے اس سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آئے ہیں تو like کر کے جائے گا اس کے علاوہ واقعی ویڈیوز کا لنک آپ کو description میں play list کا مل گائیں گے آپ وہاں کے لئے کر کے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ نگبا